ہم سیکھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں فیل ماضی مکمل ماضی میں جو کام کمپلیٹ ہو چکے ہو مکمل ہو چکے ان کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اسطماق کرتے ہیں بہت ہی سمپل سا ٹینس ہے اس میں جو ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے وہ ہے ہیڈ اور ورب جو استعمال ہوتی ہے اس میں وہ ہے ترڈ فارم آف دور اس طرح بھی اس کو لکھتے ہیں یا نیس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں اگر میں اس کے سمپل اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو چکا تھا چکی تھی چکے تھے وغیرہ اس کی جملے کی آخر میں آتے ہیں میں اس کے سمپل سنٹنسز کچھ بناتا ہوں ہم سکول جا چکے تھے اگر میں ایک اور دملب نہ ہوں اس کے لئے اگر میں ایک اور دملب نہ ہوں اس کے لئے پیشنٹ ہیڈ ٹائیڈ ریز بچارہ جو تھا وہ مر چکا تھا اور یہ تو اس کے سمپل سنٹنسز ہیں اور ہیڈ ایک 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 کے ہیلپنگ مربے تو تمام جتنے بھی ہمارے پاس پرو ناؤن ہو گئے ان سب میں ہم اسی کو اس ہیلپنگ مربے استعمال کرتے ہیں اور سنگلر ناؤن پرو ناؤن جتنے بھی ہیں سنگلر ناؤن اور پرو ناؤن جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس کی نیگٹیو جملے بنا چاہوں ہوں ہیڈ ہیڈ گان ٹو سکول میں ہیڈ کے ہیلپنگ مربے کے بعد ناٹ اگرم لگائے ہیڈ ہیڈ ناٹ گان ٹو سکول پیشنٹ ہیڈ پیشنٹ ہیڈ پیشنٹ ہیڈ ناٹ ڈائیڈ ہم اس کے پر انٹروگیٹو جملے بھی بنا سکتے ہیں انٹروگیٹو اس میں ہم کیا کریں گے ہم ہیلپنگ ورگ کو جملے کے شروع میں لائیں گے ہیڈ 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 ہم یہ کلر میں ہے ہمیں اس نیوز نہیں کیا ہم نے یہ اور سوال لیا دونوں ایک ساتھ تو میں ایک نیا جملہ لکھتا ہوں head our team not one to match question mark اور جو اس کا شارٹ فارم ہوگا head and our team one match یہ کچھ چیزیں ہیں past perfect tense کے بارے